دستور المبتدی اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابه وبارک وسلم اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابه وبارک وسلم ربنا یسر لنا هذا الكتاب ولا تعصره وتممه بالخیر وبکا نستعین یا فتاح یا علیم ربنا یسر لنا هذا الكتاب ولا تعصره وتممه بالخیر وبکا نستعین یا فتاح یا علیم ربنا یسر لنا هذا الكتاب ولا تعصره وتممه بالخیر وبکا نستعین یا فتاح یا علیم آمین سمم آمین اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابه وبارک وسلم اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابه وبارک وسلم اچھا بھئی اب دیکھیں بھئی کتاب پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یصرف الاحوال ویخفف الاسقال الحمدللہ اللذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں اللذی یصرف الاحوال جو پھیرتے ہیں احوال کو یعنی بدلتے ہیں احوال کو سمجھ میں آیا بھئی کبھی انسان ایک حالت میں ہے کبھی دوسری حالت میں ہے یہ احوال کو پھیرنے والے اور بدلنے والے یہ کونسی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ہے تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جو پھیرنے والے ہیں احوال کو وَيُخَفِّفُ الْأَثْقَالَ خففہ کے معنی حلقہ کرنا اور اثقال سقل کی جمع ہے بوجھ اور وزن کو کہتے ہیں اور وہ ذات اللہ جو کہ بوجھوں کو حلقہ کرنے والے ہیں بوجھ کو حلقہ کرنے والے ہیں بھئی سختیوں کو کم کرنے والے ہیں وَيَكْشِفُ الْعِلَلْ یہ سارے معنی عطف اور يُصرف الْأحوال پر وہ اللہ جو احوال کو پھیرنے والے ہیں اور بوجھوں کو کم کرنے والے ہیں وَيَكْشِفُ الْعِلَلْ عِلَلْ جمع ہے عِلَّتُن کی اور عِلَّت بیماری کو کہتے ہیں کشف کے معنی ہے کھولنا تو مراد ہے بیماری کا دور کرنا اور وہ اللہ جو بیماری کو دور کرنے والے ہیں صحیح تنصیب فرمانے والے ہیں وَيُسْلِحُ الْعَمَلْ اور وہ اللہ جو عمل کی اصلاح کرنے والے ہیں انسان جو بھی نیکی کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے اس پر کبھی بھی مغرور نہیں ہونا چاہئے بھئی ہر خیر کا کام جو بھی کرتا ہے انسان وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے بھئی وَالصَّلَةُ عَلَى رَسُولِهِ اور رحمت نازل ہو اللہ کے رسول پر محمد جن کا نام کیا ہے محمد محمد وہ محمد اللہذی اصس قواعد الدین جنہوں نے بنیاد رکھی قواعد الدین دین کے قوانین کی جنہوں نے دین کے شریعت کے قوانین کی بنیاد رکھی وَأَبْنِيَةَ الْإِسْلَامِ اور جنہوں نے بنیاد رکھی اَبْنِيَةَ الْإِسْلَامِ اسلامی عمارتوں کی بھئی یعنی اسلامی جو دور طریقے ہیں ان کی بنیاد رکھی بھئی وَعَلَىٰ آلِهِ اور رحمت نازل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آل کے مختلف معانی ہیں لیکن سب سے جو راجح ہے علماء کے نزدیک اس سے ہر متقی مومن مراد ہے اور ایک حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر متقی مومن میری آل میں سے ہے تو رحمت نازل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر وَأَصْحَابِهِ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ پر الَّذِينَ بَذَلُوا جُهْدَهُمْ جنہوں نے خرچ کیا اپنی کوشش کو بَذَل کے معنی خرچ کرنا جہد کہتے ہیں کوشش کو جنہوں نے اپنی کوشش کو خرچ کیا یعنی اپنی پوری کوشش کی فِسْتِمْ بَاتِ قَوَانِينِ الحلال والحرام کس چیز کے اندر حلال اور حرام کے قوانین کے نکالنے میں حلال اور حرام کے قوانین کے نکالنے میں انہوں نے اپنی پوری کوشش کی یعنی بھئی کچھ چیزیں تو قرآن اور حدیث میں صراحتاً مذکور ہیں اور کچھ اشارتاً مذکور ہیں تو انہوں نے یعنی اجتہاد کیا اور قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنبات کیا اور اس میں پوری کوشش کی بھئی پس از حمد و صلات یہاں تک مولانا خطبہ ہے کتاب کا حمد و صلات ذکر کی اور یہ خطبہ براعت استحلال پر مشتمل ہے براعت استحلال یہ استعلاح ہے یہ یعنی کتاب کے خطبے میں ایسے الفاظ ذکر کرنا جس سے آگے آنے والے مقصود کی طرف اشارہ ہو جائے آگے آنے والے تو یہ اس کتاب میں مقصود کیا ہے علمِ صرف کے قوانین بیان ہوں گے تو خطبے میں ایسے لفظ لے آئے جن کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس مقصود کی طرف اشارہ ہو رہا ہے مقصد کی طرف دیکھو يُصَرِّفُ الْأَحْوَالَ وہ اللہ جو احوال کو پھیرتے ہیں آگے مقاصد میں بھی ہم کس بارے میں بحث کریں گے ایک سیغہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف کیسے پھیرا جاتا ہے کیسے اس میں تعلیل کی جاتی ہے وَيُخَفِّفُ الْأَسْقَالَ اور وہ اللہ جو بوجھوں کو کم کرنے والے ہیں آگے بھی آپ پڑھیں گے مقاصد کے اندر کہ کس طرح کلمے کے اندر تبدیلی کی جاتی ہے استقل کو دور کیا جاتا ہے اور اس کو خفیف بنایا جاتا ہے وَيَكْشِفُ الْعِلَل اور اسی طرح جو علل ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے علتوں کو لفظ یہی بوجھ وغیرہ مراد ہیں آگے محمد جنہیں دین کے قواعد کی بنیاد رکھی وَأَبْنِيَتَ الْإِسْلَامِ اور اسلامی عمارتوں کی بنیاد رکھی بھئی تو یہاں پر بھی ہم کیا پڑھیں گے قواعد پڑھیں گے بھئی علمِ صرف سے متعلقہ قواعد اور ضوابط آ جائیں گے بھئی ان کی بنیاد بھئی بنیادی قوانین آئیں گے بنیادی قوانین سے متعلق یہاں بحث ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ براعت استحلال ہے خطبے میں ایسے الفاظ ذکر کرنا جس سے آگے آنے والے مقاصد کی طرف اشارہ ہو جائے اسی طرح آگے آیا مالانا وہ صحابہ جنہوں نے اپنی پوری کوشش کی کس چیز کے اندر حلال اور حرام کے قوانین کے نکالنے میں تو یہاں پر بھی آپ بھئی مختلف قسم کے قوانین پڑھیں گے بھئی کہ کون سی صورت ہے وہاں قانون لگانا جائز ہے کون سی صورت ہے وہاں قانون کا لگانا جائز نہیں ساری تفصیل آ جائے گی پس از حمد و صلات میں گوید بندہ زعیف حمد و صلات کے بعد کہتا ہے بندہ زعیف کمزور بندہ یہ اب عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے مختلف الفاظ اپنے لئے لے کر آ رہے ہیں بطور عاجزی کے کہ حمد و صلات کے بعد بندہ زعیف یعنی کمزور بندہ کہتا ہے گناہگار شرمسار جو گناہگار ہے اور نادم ہے امیدوار مغصرت پروردگار اور اپنے پروردگار کی مغصرت کا امیدوار ہے متعلم طالب علم ہے بھئی سمجھ میں ہے بطور عاجزی کے کیا کہہ رہے ہیں میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں بلکہ میں تو خود کیا ہوں ایک طالب علم ہوں بھئی حقیر اور حقیر ہوں صفی بن نصیر بھئی یہ بڑے عالم گزرے ہیں مالانا صفی بن نصیر ان کا نام ہے اصلح اللہ تعالی حالہو وخف فاسقالہو اللہ تعالی ان کے حال اپنے لئے دعا کر رہے ہیں اللہ ان کے حال کی اصلاف فرمائے وخف فاسقالہو اور ان کے بوجوں کو ہلکہ فرمائے ہر گاہ فرزند شیخ الاسلام ابو المکارم اسماعیل رزقہ اللہ تعالی علما نافعا وخفما کاملا ہر گاہ فرزند شیخ الاسلام جب شیخ الاسلام کے بیٹے ابو المکارم بھئی مکارم جمع ہے مکرمہ کی اور مکرمہ کہتے ہیں مالانا بلندی کردار کو سخاوت کو ابو المکارم سے مراد کیا مانا ہوا سخاوت والے اور بلند کردار والے تو یہ اسماعیل نام ہے ان کا بھئی یہ ان کے بیٹے کا شیخ الاسلام کے بیٹے شیخ الاسلام کے بیٹے بلند کردار والے اسماعیل جو ہیں رزقہ اللہ تعالی علما نافعا وفہما کاملا اللہ تعالی ان کو نصیب فرمائے نافع علم اور کامل فہم کامل سمجھ ان کو اللہ تعالی نصیب فرمائے تو یہ کوئی بڑے عالم ہوں گے مالانا ان کے بیٹے کے استاد تھے تو اس کو آگے بتلائیں گے کہ میں نے پنچگن جو فرق کی مشہور کتاب ہے اقتدائی کتاب جب میں نے وہ ان کو پڑھا دی تو یہ بڑے عالم شیخ الاسلام جو ہیں نام تو انہوں نے ذکر نہیں کیا ان کا انہوں نے اپنے بیٹے کے تدریس کیلئے ان کو مقرر کیا ہوگا تو کہتے ہیں ان کو جب میں نے پنچگن جو کتاب پڑھا دی تو اس کے بعد مجھے کوئی میں چاہتا تھا ان کو مزید آگے پڑھاؤں لیکن مجھے کوئی مناسب کتاب نہیں مل رہی تھی ان کو پڑھا جو میں انہیں پڑھاتا چنانچہ پھر عبدال اعلال اور ادغام وغیرہ اور کے قوانین جمع کیے اور پھر اس کتاب کا نام میں نے کیا رکھ دیا دسور المبتدی رکھ دیا بھئی تو یہ دراصل وہ اپنے کوئی ان کے شیخ ہوں گے پیر ہوں گے ان کے بیٹے کو پڑھانے کے لئے انہوں نے اصل میں کہہ کیا تھا ان قوانین کو جمع کیا تھا بھئی اور نام اس بیٹے کا کیا نام ہے اسماعیل بھئی دیکھیں آگے اس کو دعا بھی دے رہے ہیں رضاقہ اللہ تعالی علما نافعا و فہما کاملا اللہ انہیں نافع علم اور کامل سمجھ نتیب فرمائے چون تصریف پنچ گنج بیعون اللہ تعالی و خسن توفیق ہی تمام کرد جب انہوں نے پنچ گنج کی سرط اللہ کی مدد سے اور اللہ کی توفیق کے ساتھ تمام کرد پوری کر لی خاص تم میں نے چاہا کہ کتاب دیگر فارسی در علمِ صرف تعلیم کو نم میں نے چاہا کہ کوئی دوسری کی فارسی کتاب علمِ صرف کے اندر انہیں پڑھاؤں بھیج کتاب لائقِ تعلیمِ او نیاختم کوئی کتاب میں نے ان کو پڑھانے کے لائق مجھے نہ ملی بھئی میں نے نہ پائی نیاختم میں نے نہ پائی پس چند قوانینِ اعلال و ابدال و تخفیفِ حمزہ و ادغام برائے تعلیمِ او دری مختصر جمع کردم پس چند قوانینِ اعلال اور ابدال اور تخفیفِ حمزہ اور ادغام کے جو ہیں برائے تعلیمِ او اس کی تعلیم کے لیے دری مختصر جمع کردم میں نے اس مختصر رسالے میں جمع کر دیئے و نام دستور المبتدی نہادم اور اس کا نام میں نے دستور المبتدی رکھ دیا بھئی دستور المبتدی دستور یاد رکھئے آئین کو کہتے ہیں قوانین کا ملکی قوانین کا جو مجموعہ ہوتا ہے جسے آئین کہتے ہیں فارسی زبان میں وہ کیا کہلاتا ہے دستور کہلاتا ہے بھئی تو کہتے ہیں مبتدی ابتدائی طالب علم بھئی ابتدائی طالب علم کا آئین یعنی اس کے جو قوانین کا مجموعہ ہے اس کیلئے طرف کا تو اس کا نام کہتے ہیں میں نے دستور المبتدی رکھ دیا و برائے ترغیب طالبان اور طالب علموں کی ترغیب کے لیے و ارشاد راغبان اور رغبت کرنے والوں کی رہنمائی کے لیے سوال ہا و جواب ہا درین قوانین مندرج کردم سوال اور جواب جو ہیں میں نے ان قوانین کے اندر درج کر دئیے طالب علموں کی ترغیب اور رغبت کرنے والوں کی رہنمائی کے لیے میں نے ان قوانین میں کیا درج کر دئیے سوال اور جواب سوال ہا یہ ہا جو ساتھ میلی ہوئی ہے یہ فارسی میں جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے سمجھ میں آیا یہ جمع سوال ہا اور جواب ہا سوال اور جواب جو ہیں میں نے ان قوانین میں درج کر دیئے سوال اور جواب سے ذرا لطف بڑھ جاتا ہے تو انہوں نے بھی اس کتاب میں کیا صورت اختیار کی ہے سوال اور جواب درج کی صورت اختیار کی ہے اور بڑی پیاری اور عمدہ کتاب لکھی ہے بھئی آگے دیکھئے وہ بیشتر قوائد متفرقہ در سلک زبط در آور دم سلک کہتے ہیں لڑی کو بھئی لڑی زبط کہتے ہیں ترتیب کو مالانا ترتیب کو اور بیشتر قوائد متفرقہ اور بہت سے متفرق قوائد جو ہیں در سلک زبط در آور دم میں انہیں ترتیب کی لڑی کے اندر لے آیا میں انہیں ترتیب کی لڑی میں در آور دم میں لے آیا اس کے اندر لے آیا یعنی میں نے انہیں ترتیب کی لڑی میں پرو دیا انہیں اچھی ترتیب دے دی بھئی مختلف قوانین تھے لیکن ترتیب نہیں دیئے ہوئے تھے میں نے ان کو ترتیب دے دی بھئی وَدَرْ اِزَاحِ بَيَانِ آنکھ وَوشِشِ بَلِيغْ نَمُودَم اور ان کے بیان کے وضاحت میں بھئی یعنی ان کو بیان کے ساتھ میں ان کی خوب اچھی طرح وضاحت کر دوں تو ان کے بیان کی وضاحت کے اندر کوششِ بَلِيغْ نَمُودَم نَمُودَم خوب کوشش کی میں نے کوششِ بَلِيغْ خوب کوشش نَمُودَم میں نے کی بھئی خوب کوشش دکھائی تا مبتدیاں ازا ازو نفع گیرند تاکہ مبتدی یعنی ابتدائی طالب علم جو ہیں ازو اس سے نفع گیرند نفع اٹھائیں بھئی نفع پکڑیں انہیں نفع اٹھائیں بھئی وَأَزْوُضُوحِ بَيَانِ وَي بَحْرَمَنْ شَمَنْ اور اس کے بیان کی وضاحت سے بَحْرَمَنْ شَمَنْ نَفع اٹھائیں بھئی کیا کر لیں اسے نفع اٹھا لیں وَأَزْحَقْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ خَاسْتَمْ اور میں اللہ تعالی سے چاہتا ہوں تا فرزندم میں عزیز الوجود تاکہ میرا عزیز الوجود بیٹا جو ہے کس کی طرف اشارہ ہے اسماعیل کی طرف یعنی میرے بیٹوں ہی کی طرح ہے تو یہ جو میرا عزیز الوجود بیٹا ہے یہ وَهَرْكَئِ مُقْتَصَرَابِ خَانَتْ اور ہر وہ جو کہ اس مختصر کو پڑھے فہمِ کام یہ اللہ سے میں چاہتا ہوں کہ میرا جو بیٹا ہے اور ہر وہ طالب علم جو اس مختصر رسالے کو پڑھے فہمِ کامل وَعِلْمِ نَافِعْ يَابَدْ وَقَامِل سمجھ اور نَافِعْ علم پائے بھئی کامل سمجھ اور نَافِعْ علم یابد پالے وَعَسْتَارِيْكِ جَهَلْ بیرون آمدہ در روشنی علم مفتد اور جہالت کی تاریخی سے باہر آ کر علم کی روشنی میں آہواقع ہو جائے جہالت کی تاریخی سے نکلتے ہوئے کہاں آ جائے علم کی روشنی میں آ جائے وَاللَّهُ وَلِيُّ تَوْفِيقِ بِالْإِطْمَامِ اور اللہ ہی توفیق دینے والے ہیں اختتام تک بھئی اختتام کی پورا کرنے کی توفیق دینے والے اللہ ہی ہیں بِدَان جان لے تو زَادَكَ اللَّهُ تَعَالَى عِلْمًا نَافِعًا وَفَحْمًا کامِلًا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے دیکھئے بھئی قدم قدم پر دعا دیتے ہیں اب یہ ہر پڑھنے والے کو دعا دے رہے ہیں بھئی بِدَان اے پڑھنے والے جان لے تو زَادَكَ اللَّهُ تَعَالَى اللہ بڑھا دے تجھے عِلْمًا نَافِعًا بے اعتبار نفع دینے والے علم کے یعنی اللہ تجھے لیے علم نافع تیرے علم نافع کو اللہ بڑھا دے وَفَحْمًا کامِلًا اور اللہ تجھے بڑھا دے کسے اعتبار سے کامل فہم کے اعتبار سے بھئی کہ کامل فہم تجھے نصیب فرمائے کہ جملہ اثماء و افعال نزدیک اہلِ تصریف پر چہار گوناس کہ تمام اثماء و افعال نزدیک اہلِ تصریف اہلِ صرف کے نزدیک صرف والوں کے نزدیک پر چہار گوناس چار قسم پر ہیں بھئی صحیح و محمود و معتل و مضاف ایک صحیح ہے ایک محمود ایک معتل اور ایک مضاف اب آگے ان میں سے ہر ایک کی تعریف کریں گے تو کہتے ہیں امہ صحیح آباشت کہ حرف از حروف اصلی و حرف علت و حمزہ و دو حرف صحیح از یک جنس نہ باشد بھئی یہ ساری افسر چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں بھئی تو جلدی جلدی ہم کریں گے امہ صحیح آباشت صحیح وہ ہے کہ حرف از حروف اصلی و حرف اس کے حروف اصلی میں سے حرف علت و حمزہ دو حرف صحیح حرف علت اور حمزہ اور دو حرف صحیح اس کے اذیق جنس نہ باشد بھئی ایک جنس کے نہ ہو تو صحیح کسے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف حرف علت نہ ہو یعنی وَوْا الْفِيَا نہ ہو اور حمزہ نہ ہو اور دو حرف صحیح بھی ایک جنس کے نہ ہو سورت سمجھ میں آگئی بھئی اور حرف اصلی کس کو کہتے تھے یاد ہے یا بھول گئے بھئی کس کو کہتے تھے حرف اصلی جو فاعین لام کے مقابلے میں آئے وہ حرف اصلی اور جو ان کے مقابلے میں نہ آئے وہ حرف زائد ہے بھئی آگے مثالیں ذکر کر رہے ہیں جیسے کہ زاربہ وَبَعْسَرَ وَرَجُلُنْ وَجَعْفَرُنْ وَسَفَرْجَلُنْ بھئی آپ نے پڑھا تھا فیل سلاسی ہے اور رباعی ہے بس خماسی نہیں ہاں البتہ اسم سلاسی بھی ہے رباعی بھی ہے اور خماسی تو اسم سلاسی رباعی خماسی جبکہ فیل صرف سلاسی اور رباعی تو زاربہ یہ سلاسی کی مثال ہے فیل کی وَبَعْسَرَا یہ فیل رباعی کی مثال ہے بھئی اور وَرَجُلُنْ یہ اسم سلاسی کی مثال ہے وَجَعْفَرُنْ یہ اسم رباعی ہے وَسَفَرْجَلُنْ یہ اسم خماسی ہے بھئی پانچ حرف ہیں اس کے اندر یہ تو صحیح تھا بھئی و محمود آن باشد اور محمود وہ ہے کہ حرف از حروف اصلی وی کہ کوئی ایک حرف از حروف اصلی وی اس کے حروف اصلی میں سے حمزہ باشد وہ کیا ہو حمزہ ہو اس کے حروف اصلی میں سے کوئی ایک حرف حمزہ ہو و آن برس قسمت اور وہ تین قسم پر ہے محمود الفا ایک محمود الفا ہے محمود الفا کس کیا پڑا آپ نے کسے کہتے ہیں جس کے فا کے مقابلے میں کیا ہے حمزہ ہے دیکھئے چون امارا و آخذہ و آمرون و اخذن امارا و آخذہ یہ فیل کی مثالیں ہیں بھئی محمود الفا ہے و آمرون و اخذن یہ کس کی مثالیں ہیں اسم کی مثالیں ہیں بھئی و محمود العین اور دوسری قسم محمود العین ہیں محمود العین ہے سآلہ یہ بھی فیل کی مثال ہے محمود العین یہ بھی کیا ہے فیل کی مثال محمود العین البتہ اس میں حمزہ پر ضمہ ہے یہ بھی فیل کی مثال البتہ حمزہ پر کسراوی ورأس یہ اسم کی مثال وبعس وزئب یہ بھی اسم کی مثالیں ہیں تو یہ محمود العین ہے ومحمود اللام اور تیسی قسم محمود اللام ہیں چون قرآ وحانآ وکلعن وخطعن قرآ اور حانآ یہ فیل کی مثالیں ہیں وکلعن وخطعن یہ کس کی مثالیں ہیں اسم کی مثالیں ہیں صحیح کی تاریخ بھی گزر گئی محمود کی بھی اور اس کی اقسام بھی آ گئیں اب معتل کے بارے میں بتلائیں گے کہتے ہیں معتلن بھئی یاد رکھنا یہ اللام مشدد ہے ومعتلن معتلن آن باشد وہ ہے کہ حرف از حروف اصلی وی کہ اس کے حروف اصلی میں سے کوئی ایک حرف حرف کوئی ایک حرف از حروف اصلی وی اس کے حروف اصلی میں سے کوئی ایک حرف اس کے حروف اصلی میں سے حرف علت باشد وہ کیا ہو حرف علت ہو وہ حرف علت سیند اور حرف علت تین ہیں ووالف ویا ووالف ویا کے مجموعے وی وائے باشد کہ ان کا مجموعہ کیا ہے وائے ہے وی وائن حروف را حرف مد و لین نیز گوین اور ان حروف کو یعنی حرف حروف علت کو کیا کہتے ہیں حروف مد اور حروف حروف لین بھی نیز گوین بھی کہتے ہیں اچھا اب وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو حرف علت کیوں کہتے ہیں اما حرف علت ازان گوین باقی حرف علت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اغلب برزبان علیلان میرود کہ اکثر اغلب کا کیا معنی اکثر برزبان علیلان علیل کہتے ہیں بیمار کو مریض کو بھئی کہ اکثر جو مریض ہیں بیمار ہیں ان کی زبان پر میرود یہ جاری ہوتا ہے ان کی زبان پر یہ آتا ہے بیمار ہو وہ کیا کرے گا وائے وائے بھئی جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں ہائے ہائے بھئی تو ہر زبان کا اپنا طریقہ ہے بھئی تو اس وجہ سے ان کو حرف علت کہتے ہیں کیونکہ اکثر کہتے ہیں یہ بیماروں کی زبان پر جاری ہوتے ہیں وائعلال جاری دریشان اور اعلال ان کے اندر جاری ہے بھئی ان میں کیا ہوتا ہے اعلال ہوتا ہے بھئی یہ حروف بدلتے ہیں بھئی اس وجہ سے ان کو حرف علت کہتے ہیں بھئی دو وجہیں ذکر کر دیں بھئی ایک تو ان میں علال ہوتا ہے اس لئے ان کو حروف علت کہتے ہیں دوسری وجہ کیا ہے کیونکہ یہ بیماروں کی زبان پر ہوتا ہے یہ لفظ بھئی تو یہ حرف علت ہونے کی وجہ تسمیہ ذکر کر دی بھئی اب حروف مدہ بھی ان کو کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں ومدہ آزان گویل اور مدہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بمد حرکت متولد کہ یہ مد کا معنی ہے کھینچنا کہ بمد حرکت حرکت کے کھینچنے سے متولدت پیدا ہے بھئی ان میں سے ہر ایک کیا ہوتا ہے حرکت کے کھینچنے سے بھئی دیکھئے واؤ واؤ کیسے بنے گا اسی ذمہ کو آپ تھوڑا سا کھینچ دیں تو وہ کیا بن گیا واؤ سورت سمجھ میں آگئی بھئی جیسے مولانا را اور ہا ہو اور را پر ذمہ ہو کیا پڑھیں گے روح روح اسی ذمہ را کے ذمہ کو تھوڑا کھینچو روح کیا بن گیا روح یہ واؤ آگیا بیچ میں تو ذمہ کو کھینچنے سے اسی طرح فتحے کو کھینچنے سے علف بن جائے گا اور کسرہ کو کھینچنے سے یا بن جائے گی تو اس لئے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں مدہ ازان گوین مدہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بمد حرکت متولدت یہ جو ہے حرکت کے کھینچنے سے پیدا ہوتا ہے یعنی واؤ بمد زمہ متولدت یعنی واؤ زمہ کے کھینچنے سے پیدا ہوا ہے وعلف بمد فتحہ متولدت اور علف جو ہے فتحہ کے کھینچنے سے پیدا ہوا ہے ویا بمد کسرہ متولدت اور یا جو ہے کسرہ کے کھینچنے سے لمبا کرنے سے پیدا ہوئی ہے وَحَمْ عَذِي جِهَتْ وَوْ اُخْتِ زَمَّاسِ اور اسی وجہ سے عَذِي جِهَتْ اسی وجہ سے وَوْ اُخْتِ زَمَّاسِ وَوْ کیا ہے زمّہ کی بہن ہے زمّہ کی بہن ہے کیونکہ زمّہ سے بہن وَیَا اُخْتِ کَسْرَا اور یا کیا ہے اُخْتِ کَسْرَا ہے کَسْرَا کی بہن وَالِفْ اُخْتِ فَتْحَاسِ اور علف کیا ہے اخت فتحہ ہے ولین ازان گویند اور حرف لین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ضعیف بند کہ یہ ضعیف ہیں مولانا بمنزل نفس باشند سانس کے درجے میں ہیں ضعیف ہیں کمزور ہیں نفس فا کے فتحے کے ساتھ سانس کو کہتے ہیں بھئی بمنزل نفس باشند یہ کس کے درجے میں ہیں سانس کے درجے میں ہیں بھئی بھئی جیسے سانس کیا ہے سانس لیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا سور سمجھ میں آگئی بھئی ولہذا حرکت سقیل برخود و حرکت قوی برما قبل خود تحمل نتوانند کرد تو چونکہ یہ ضعیف ہیں ولہذا اور اسی وجہ سے حرکت سقیل سقیل حرکت برخود اپنے اوپر و حرکت قوی برما قبل خود اور قوی حرکت اپنے سے ما قبل پر تحمل نتوانند کرد برداشت نہیں کرتے بھئی اپنے اوپر کوئی سقیل حرکت یہ برداشت نہیں کر سکتے اسی وجہ سے آپ پڑھتے ہیں واو پر زمہ نہیں آتا بھئی اور واو پر کسرہ بھی نہیں اسی طرح یا پر بھی زمہ سقیل ہے اور کسرہ بھی سقیل یہ اپنے اوپر سقیل حرکت برداشت نہیں کرتے اور اپنے سے ما قبل پر قوی حرکت یہ برداشت نہیں کرتے وَأَزْحَالِ بَحَالِ بِسْيَارْگَرْدَنْدُ اور از حالِ ایک حالت سے بحالِ دوسری حالت کو بسیار گردن بہت زرطبہ بدلتے ہیں کیا ہوتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بہت بدلتے ہیں کیسے بدلتے ہیں آگے تفصیل کر رہے ہیں کہتے ہیں گاہے حضب شوان کبھی کیا ہو جاتے ہیں حضب ہو جاتے ہیں جیسے مالانا رما یر میم کیا ہے آگے کیا ہے یا لیکن حالت جذمی میں یہ یا حضب ہو جاتی ہے لم یر می وَگَاہِ بدل شوان اور کبھی کیا ہو جاتے ہیں بدل جاتے ہیں دوسرے حرف سے جیسے قَوَالَا ہے مالانا اصل میں کیا تھا قَوَالَا وَوْ کس سے بدل گیا علف سے وَگَاہِ ساکِن شوان اور کبھی ساکِن ہو جاتے ہیں جیسے یر می اصل میں کیا تھا یر می یو تھا بھئی یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا یر می ہوا وَئِن حُروف رَا سقیل دارن بھئی یہ خود تو ضعیف ہیں اور سقیل حرکت برداشت نہیں کرتے اور اپنے سے ما قبل پر قوی حرکت برداشت نہیں کرتے لیکن این کی وجہ سے وہ لفظ سقیل ہو جاتا ہے جس میں یہ آ جائیں جس لفظ کے اندر یہ آئے ہیں وہ لفظ کیا ہو جاتا ہے سقیل ہو جاتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَئِن حُروف رَا سقیل دارند بھئی تو کہتے ہیں وَئِن حُروف رَا سقیل دارند اور یہ حُروف کو سقیل رکھتے ہیں یعنی کیا بنا دیتے ہیں سقیل بنا دیتے ہیں بھئی جس کے ساتھ ہی آئیں گے اسے سقیل بنا دیں گے وَسَقِيل تَرِين اِنْحَا وَوَسْتُ اور ان میں سقیل ترین جو ہے وہ وَو ہے پس یا پھر یا ہے پس الک پھر الف ہے بھئی تو سب سے سقیل ہے وَو یا اس سے خفیف اور علف سب سے خفیف ہے بھئی چلیے بس کریں بس بھئی خالق و المرام اللہ علم بھی حقیقت الکلام